دو رکعہ نماز فرض ادا کرنے کا طریقہ جیسے نماز فجر اور سیم یہی سنت معقدہ کا بھی یہی طریقہ ہے دو رکعہ سنت معقدہ جو آپ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے اور نوافل جو پڑھیں گے دو رکعہ ان کا بھی یہی طریقہ ہے یہ سارے اسی کے بیش میں آگئے نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریم اللہ اکبر سنا تعوز تسمیہ فاتحہ ساتھ کوئی سورت اگر شروع سے ہے سورت تو ساتھ تسمیہ بھی پڑھ لیں گے سورہ توبہ کے علاوہ رکوع کریں گے رکوع کے اندر رکوع کی تشبیح کم از کم تین مرتبہ زیادہ جتنی بار آپ چاہیں تاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکا الحمد اللہم ربنا لکا الحمد اللہم ربنا ولکا الحمد سجدے میں جائیں گے تین مرتبہ سجدے کی تشبیح کم از کم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے پھر دوسری سجدے کی طرف جائیں گے تین مرتبہ کم از کم تشبیح سجدہ پھر کھڑے ہو جائیں گے تسمیہ شریف فاتحہ ساتھ کوئی سورت رکوع سوجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے یعنی اتحیات اس کے بعد دروش شریف ساتھ جو دعا آپ پڑھنا چاہیں اس کے بعد سلام پھر دیں گے دو فرض بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے دور کا سنت معقدہ بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے اور دور کا نماز نفل بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے